موسیقی اسلام علیکم دیفنس ویورز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم فوکس کریں گے پاکستان نیوی کے جنا کلاس فرگیٹ کے بارے میں سو ویڈاوٹ فردر اڈو لیٹس سٹارٹ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ریسنٹی پاکستان نیوی نے آیڈ ایف ایکسیبیشن 2021 میں اپنے جنا کلاس فرگیٹ کا موقع موڈل انویل کیا موڈل کو دیکھ کے لگتا ہے پاکستان نیوی اس جنا کلاس فرگیٹ میں ایم بی ڈی اے الویٹروس انجی ایر ڈیفنس سسٹم کی جگہ موسٹ لائکلی الویٹ ایر ڈیفنس سسٹم کو انسٹال کرے گی یہ الویٹ ایر ڈیفنس سسٹم پاکستان نیوی کو اپنی دوسری شپس کے مقابلے میں خاطر خواہ ایر ڈیفنس وارفیر میں ایج دے گی اگین دیکھا جا سکتا ہے کہ فور بائ فور کی کنفیگریشن میں موسٹ لائکلی ہربا انٹی شپ میزائل انسٹال کیا جا سکتا ہے جو کہ ہمارے خیال سے شپ کو لیمیٹڈ فائر پاور کی کیپیبلیٹی دے گا بہتر ہوتا کہ پاکستان اس کی جگہ چائنی ساختہ سی ایڈ زیرو ٹو انٹی شپ میزائل کو یوز کرتا جو کہ موسٹ پراببلی ایڈ با ایڈ کی کنفیگریشن میں انسٹال کیا جا سکتا تھا ایک چیز جو اس موڈل میں نہیں دیکھی جا سکتی وہ انٹی سب میرین ٹورپیڈوز کو نہیں دکھایا گیا امید ہے پاکستان نیوی موسٹ پراببلی اس پہ انٹی سب میرین اسٹال کرے گی لیکن کسی حد تک سیلف ڈیفنس کے لیے جنا کلاس فریگیٹ میں کلوز ان ویپن سسٹم کی بھی کمی دیکھی جا سکتی ہے لیکن ابھی یہ صرف موقع ڈیزائن ہے امید ہے پاکستان نیوی اس کے ویپنس پیکج میں خاطرخواہ اضافہ کرے گی ہمارے خیال سے پاکستان نیوی کو اب چائنیز ٹائپ 052 ڈی ڈی جی کی طرف فوکس کرنا چاہیے جو کہ زیادہ ویپنس اور راڈار سینسرز کے لیے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ٹائپ 052 ڈی ڈیسٹوائر انڈیا نیوی بیٹل گروپ کو اربین سی میں ٹف ٹائم دے سکتا ہے یاد رہے انڈیا نیوی میک ٹوئنٹی نائن کے انٹی شپ رول کے لیے بھی یوز کرتا ہے پاکستان نیوی کو اب کنونشنل فریگیٹس کے باہر بھی سوچنے کی ضرورت ہے فیوچر وارفیر میں ڈیسٹوائر کی بہت زیادہ اہمیت ہے نیوی وارفیر میں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان پائند آباد